السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہو الحمدللہ اور جی میں آج ویسے بھی بہت زیادہ خوش ہوں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون سی خوش خبری ہے جو ہمارے گھر میں آئی ہے تو خوش خبری تو جی میں آگے چل کے آپ کو دکھاتی بھی ہوں اور بتاتی بھی ہوں یہاں پر میں بنا رہی ہوں بھنڈی کھانا بنانے کا کہلیں کہ سمجھ نہیں آتی جب سے عید گزری ہے نا تو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ آج کیا پکائیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کچھ منیو سیٹ نہیں ہو پا رہا یعنی کہ رمضان کے بعد اور کہلیں کہ روٹین پہ آنا جو ہے نا وہ کافی مشکل لگ رہا ہے اس دفعہ پتہ نہیں کیوں تو جی بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں نے پھر بھنڈی بنانی سٹارٹ کر دی ویسے بہت ہی کم ہمارے گھر میں بنتی ہے بھنڈی کیونکہ وہی بات آپ کو پتہ ہے بچے ذرا سبزیاں کامی کھاتے ہیں شوک سے اور یہاں پہ جو سبزیاں ملتی ہیں ان کا کوئی ذائقہ بھی نہیں ہے یعنی کہ بھنڈی اور کریلا اور یہ چیزیں تو شاید پھر بھی ویسی ہی ہیں جیسی پاکستان میں ہوتی ہیں لیکن باقی جو سبزیاں ہیں جیسے گوبی ہو گئی اور توری ہو گئی اور پتہ نہیں کون کون سی اور سبزیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے یہاں پہ تو پھر بس میں نے آج بڑے عرصے کے بعد سوچا کہ میں بھنڈی بنا لیتی ہوں لیکن وہی ہوا کہ بچوں نے نہیں کھائی اور ان کے لیے پھر مجھے الگ سے کچھ کرنا پڑا تو جی میں بھنڈی کا مسالہ تھوڑا سا کھڑا کھڑا بناتی ہوں اور اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ جب بھنڈی بناتے ہیں تو وہ اس کو پہلے فرائے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مسالے میں ڈالتے ہیں لیکن میں بھنڈی کو فرائے بھی نہیں کرتی شاید بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گا لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ بھنڈی فرائے کرنے سے اس کے اندر اتنا زیادہ یعنی کہ آئل چلا جاتا ہے بے شک آپ اس کو شیلو فرائے بھی کریں پھر بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بہت آئلی ہو جاتی ہے تو میں تو ڈائریکٹ ہی مسالے کے اندر بھنڈی ڈال دیتی ہوں اور اس کو آپ تھوڑا سا ہلکی آنچ پر رکھیں اور اس کے بعد تیز آنچ پر اس کو آپ بھون لیں تو وہ گرتی بھی نہیں ہے اور اس کا جو ہوتا ہے نا یعنی کہ ٹیسٹ بھی ویسے ہی رہتا ہے اور بھنڈی بچاری میں جان تو ویسے بھی نہیں ہوتی اگر ہم اس کو لگ سے فرائے کریں گے پھر مسالے میں ڈالیں گے تو اس بچاری کا کیا بن جائے گا تو مجھے تو خیر یہ ہی لگتا ہے آپ پتہ نہیں ہر ایک پکانے کا طریقہ ویسے اپنا ہی ہوتا ہے تو میں تو اسی طرح سے بھنڈی مسالے میں ہی ڈالتی ہوں تو میں نے کہا چلیں آپ کو ساست یہ بھی بتا دوں کیونکہ ابھی پکتے ہوئے جب لوگ دیکھیں گے تو میں بھی بہت سے لوگ کہیں کہ آپ فرائے نہیں کی تو یہ بڑی وہ لیس دار ہوتی ہے نا بھنڈی تو شاید اس وجہ سے بھی لوگ اس کو فرائے کرتے ہیں لیکن میرا ایکسپیرینس ایسا ہی ہے کہ میں یوں ہی بناتی ہوں اور ویسے پاکستان میں تو سبزیاں جو ہے نا وہ سیزن کے حساب سے ملتی ہیں جبکہ یہاں پر آپ کو آؤٹ آف سیزن بھی بھنڈی مل رہی ہوتی ہے یہاں پہ سردیوں میں بھی ہم بھنڈی کھا رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز سردیوں گرمیوں میں مکس ہی ملتی ہے تو بس اسی وجہ سے کہہ لیں کہ شاید ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوتا چیزوں کا تو ابھی بھی یہاں پر تو ہر کافی سردی ہے گرمی تو آئی نہیں ہے لیکن ہم نے کہا چلیں اب بھنڈی کھا لیتے ہیں گرمی سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں ویسے تو وہی ہے کہ موسم کو اب چینج ہو جانا چاہیے لیکن ابھی تو یہاں پر بہت تھنڈ ہوئی ویا آج کل اس ویک میں تو ٹمپریچر صرف دس تک جا رہا ہے تو جو کہ کافی تھنڈا ہے اور دیکھیں آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ موسم اچھا ہو جائے کیونکہ اپریل کے بعد پھر سردی کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے تو جی یہاں پر بھنڈی تقریبا ہو گئی تھی تیار اور اس کے بعد دور پہ نوک ہوا اور میں نے میری ایک ڈلیوری آنی تھی وہ بھی آ گئی تو میں نے کہا چلیں یہ کام بھی ہو گیا یہ میں نے منگوایا تھا گارڈن کے لیے سونگ جو ہوتی ہے نا گارڈن میں رکھنے کے لیے وہ میں نے منگوای تھی میں نے سوچا کہ چلیں ابھی موسم آگے آ رہا ہے گرمیوں کا تو تھوڑا سا گارڈن کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں کہ کیونکہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو زیادہ ٹائم پھر باہر ہی گزارنے کا دل کرتا ہے پورے آٹھ نو مہینے تو ہم لوگ گھروں کے اندر ہی رہتے ہیں تو جی یہاں یوکے میں گھر تو ویسے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں سب کو پتہ ہی ہے اور گھروں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے نا ان لوگوں نے بیک یارڈ یعنی کہ تھوڑا سا دیا وہ ہوتا ہے بیک پہ تھوڑی سی سپیس ہوتی ہے گھر کے باہر جس کو گارڈن کا نام یوجلی دیا جاتا ہے تو سمر میں لوگ نا زیادہ تر وہیں پہ بیٹھتے ہیں بچے کھیل لیتے ہیں گزاریں کیونکہ اندر رہ رہ کے نا تو پھر بڑا دل جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ باہر بیٹھیں شام کی چائے پیئیں اور یہ وہ سارا کچھ تو جی یہ ہے وہ خوشحبری فائنلی میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں جس کے بارے میں میں نے سٹارٹنگ میں ذکر کیا تھا ہمارے گھر میں آیا ہے جی بی بوئی ماشاءاللہ سے اور کہہ لیں کہ میں بن گئی ہوں دادی جو کہ کافی زیادہ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا سننے میں تو بلکل جی یہ میرے بھانجے کا بیٹا ہوا ہے میرے نیفیو کا تو اس کے رشتے کے حساب سے تو میرا رشتہ دادی والا ہی بن رہا ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے اور خیر جی ہم لوگ تو بہت زیادہ خوش ہے ماشاءاللہ بہت عرصے کے بعد گھر میں بی بی آیا ہے میری سسٹر ہوتی ہیں لنڈن میں تو ان کے گھر میں یعنی ان کے بیٹے کا یہ بی بی ہوا ہے تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں کافی عرصے کے بعد ایک چھوٹا بچہ گھر میں آنا بس ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو بڑی کوئی رونک لگ گئی ہے بہت عرصے کے بعد اور سب اتنے زیادہ خوش ہوئے ہیں میرے بچے بھی اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں ملنے کے لیے تو میں نے کہا چلے یہ خوشی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہاں پر بی بی جو ہے نا وہ ہسپیٹل سے گھر آ چکا تھا اور یہ چھوٹا سا ایک کلپ تھا میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور یہ جو میرا بھانجا ہے اس کی شادی ہوئی تھی ماشاء اللہ سے وہ بڑا ہی چھوٹا اتنا بڑا نہیں ہے ٹوئنٹی ٹوئیئرز کا تھا جب اس کی شادی ہوئی تھی کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر بچہ اپنی سٹیڈیز بھی کمپلیٹ کر چکا ہے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے اس کی جاب ہے وہ کمارہ ہے تو پھر میرے خیال سے تو شادی کروا دینی چاہیے ضروری نہیں کہ ہم اس چیز کا انتظار کرتے رہیں کہ اب وہ آرام سے اٹھائی سال کا تیس سال کا ہوگا کیونکہ ماں کو تو ظاہر اسی بات ہے اپنے بچے چھوٹے ہی لگتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو یہ بڑی اچھی ایج ہوتی ہے کہ آپ تقریباً ٹوئنٹی فائیوئرز تک چلیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کی شادی کر دیں ویسے تو ہر ایک کی اپنی رائے اس معاملے میں میں اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ٹائم پہ بچوں کی شادی ہو جائے تو وہ اپنے اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایک اچھا ٹائم گزارتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اتنی لیٹ شادی کریں کہ جب آپ کے بچے ہوں تو آپ بڑاپے کی جو ہے نا وہ اس پہ پہنچ رہے ہوں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہ ٹائم بھی نہ گزار سکیں اچھے سے انجوائے نہ کر سکیں اپنے بچوں کے ساتھ تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے باقی وہی بات کہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے ویسے میری اپنی شادی بھی جو ہے نا وہ ارلی ایج میں ہی ہوئی ہے اور میں نے تو ما شاء اللہ اس کے سارے فائدے ہی دیکھیں نقصان کوئی بھی نہیں دیکھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ خود بھی جوان رہتے ہیں اور آپ کے بچے بھی ما شاء اللہ سے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑا ایک اچھا یعنی کہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے میں نے اپنے یعنی کے سرکل میں دیکھا ہے بہت سے لوگ ہیں جو ایج میں مجھ سے بڑے ہیں لیکن بچے ان کے میرے بچوں سے بہت چھوٹے ہیں تو مطلب مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ ما شاء اللہ بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں اور میں خود بھی ابھی بوڑی تو اٹ لیسٹ نہیں ہوئی ہوں الحمدللہ تو یہ پتہ نہیں ہے وہی بات ہے نا کہ اس چیز پر ہم زیادہ بحث نہیں کر سکتے لیکن میری جو کہہ لے نا کہ اپنی رائے ہیں یا اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ ٹائم سے اگر شادی کر لیتے ہیں نا تو آگے آپ کو بہت سارے فائدہ ہی فائدہ ہیں لیکن ایڈ دا اینڈ وہی ہے کہ منٹلی آپ پریپیر ہوں اس چیز کے لیے اور آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں آپ کی سٹڈیز کمپلیٹ ہوں یہ بیسک جو چیزیں ہیں یہ تو خیر ضرور پوری ہونی چاہیے شادی سے پہلے کیونکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پریکٹیکل لائف میں جانے سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے یہ تو خیر سب ہی جانتے ہیں اور خیر کافی بات کر لی ہم نے اس ٹاپک پہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کہاں پہ ہم نے ختم کیا اپنی بات کو تو یہاں پر آپ نے دیکھا میں نے کھانا وغیرہ تیار کر لیا تھا ساتھ میں میں نے بنائی روٹیاں اور ابھی بس کچن صاف کر رہی تھی جلدی جلدی کیونکہ مجھے باہر بھی جانا تھا ایک چھوٹا سا کام تھا میرا اور یہ آپ ابھی دیکھیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بڑی خوبصورت باسکٹ ہے جو کہ میری ایک بڑی پیاری فرنڈ آئی تھی ہمارے گھر وہ لے کر آئی تھی میرے لیے اور میں کافی دن ہو گئے ہیں ویسے اس بات کو لیکن آپ کے ساتھ اس وقت میں شیر نہیں کر سکی بیچ میں وہی رمضان اور عید کی کہلے اس طرح کے مسروفیت رہی تو یہ دیکھیں اتنی پیاری باسکٹ تھی جو کوئی وہ لے کر آئی تھی بیچ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈیفرنٹ چیزیں تھی جو اس کے اندر تھی اور بہت یعنی کہ مجھے اچھی لگی میں نے کہا چلیں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں جی موسم کے حالات بارش آپ دیکھیں کس قدر تیز ہے اور سردی کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا پھر سے واپس آ جاتی ہے ایک دو دن دوب ذرا نکلتی ہے اور اس کے بعد پھر سے بارش ہو جاتی ہے تو بس کہہ لیں کہ ابھی نہیں پتا کہ موسم جو ہے نا وہ کب چینج ہونا ہے یہاں پر تو جی یہی تھا میرا آج کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں پھر سے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ